السلام علیکم ناظرین میں ہل بینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈی نیز ناظرین آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ کیا اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کو کوئی خطرہ ہے اپوزیشن سے یا نہیں ہے کیا اپوزیشن انڈیویجل کپاسٹی میں اپنا رول بہتر طریقے سے نبھا پائے گی بنسبت پی ڈی ایم میں جو رول پلے کر رہے تھے تمام طرح کلیکٹیو لی یا پھر پی ڈی ایم کے ذریعے جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے پریشر کر رہے تھے اس وقت یہ دو جو ہے سٹانس اس کے اوپر گفتگو ہم کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا سٹانس ہے ان کا کیا پی ڈی ایم سے ان کی مکمل الہدگی ہو چکی ہے یا فیچر میں کوئی اور چانسز جو ہیں سامنے آ سکتے ہیں اس میں دیکھا جا سکتے ہیں کہ شاید دوبارہ سے پی ڈی ایم میں جو ہے پیپلز پارٹی شمولیت کر لے اور اسی طریقے سے ایک ساتھ تمام سے جماعتیں موجود ہوں نون لیگ کے حوالے سے بہت سارے تحفظات آ رہے ہیں جو کہ اندرونی خلفشار کو ظاہر کر رہے ہیں کیا شہباز شریف صاحب نے مریم بی بی کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے یا پھر ان کی جو انڈیویجل کپاسٹی میں ایک پوزیشن ہے وہ الگ ہے کیونکہ اس وقت اگر خاکان عباسی صاحب کے سٹیٹمنٹ کو ہم دیکھے تو ان کو واضح کرنے کی ضرورت پڑی انہوں نے یہ بتایا کہ نون لیگ میں صدر شہباز شریف ہیں لیکن جو حتمی فیصلہ ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب ہی کرتے ہیں اس کی آخر کیا وجوہات ہو سکتی ہے سٹیٹمنٹ کو کلیریفائر کرنے کی کیا جو دو دھڑوں کی گفتگو ہو رہی ہے پی ایم ایل این میں کیا وہ درست ہے ساتھی ساتھ کچھ پروگرام میں کنچول میڈیا ورسز فریدم آف سپیچ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کیا فریدم آف سپیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی بھی پیرامیٹرز کے باؤنڈریز کے آپ جو بھی چاہیں جس طریقے سے بھی چاہیں آپ اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں یہ ایک سیولائز معاشرے کی نشانی ہے یا پھر آپ کے پاس فریدم ہو آپ ہر غلط بات کو غلط کہیں لیکن ایک تقاضے اور ایک دائرہ کار میں رہ کر آپ اس طریقے سے کوئی گفتگو نہ کریں جس سے آپ کا دشمن جو ہے آپ کو کمزور کریں آپ کا دشمن آپ کی اگینس اس کو استعمال کریں اور نہ ہی کوئی ایسی گفتگو ہو جس سے ہیڈ لائنز بنیں اور دنیا کے سامنے ایسا کوئی ایک نیریٹیف پیش کیا جائے جیسے پاکستانی میڈیا کوئی سپریسٹ میڈیا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آئین پاکستان میں جو ہے ہمیں رائٹس دیا گئے ہیں فریدم آف سپیچ کے لیکن دوبارہ سے ہمیں یہ بھی جاننا پڑے گا یہی کانسٹویشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان جو ہے ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کن ایریاز کو جب ہم کروس کرتے ہیں تو وہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے فریدم آف سپیچ کا لحاظ کیسے کرنا ہے خیال کیسے کرنا ہے اور کون کون سے ایریاز ہیں جو کہ سینسٹیف ہیں پروگرام میں ڈیٹیل کانورزیشن کریں گے جو ہے انڈیویجل کپاسٹی میں اب بھی پریشر کریئیٹ کر پائے گی حکومت کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے میجر ریٹائر انور خوشید صاحب تجزیہکار ہے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کیاتے ہیں السلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہے علی راشد صاحب رینوہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کیاتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے میجر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی راہیں جدہ ہو چکی ہیں مکمل طریقے سے یا دوبارہ سے شاید ایک ہونے کے کچھ چانسز اب بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی پی ڈی ایم جو ایک میان ہے اس میں دو تلوانے نہیں رہ سکتی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم شروع سے آپس میں حریف جمعتیں رہی ہیں اور ٹھیک تھا کریں جبکہ پی ٹی ای کا وجود ہی نہیں تھا جس وقت تو یہ کبھی بھی کٹھے نہیں ہو سکتے کسی بھی ایک چیز کی اوپر لیکن وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا جس کاؤز کے لئے ہمیں کٹھے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی کاؤز ایک ہے اسی لئے ہمیں کٹھے ہیں ہماری نریٹیب یا منشور بلکل مختلف ہوں بے شک ابھی کاؤز جو کاؤز تھی وہ یہی تھی کہ کوئی کام نہیں تھا بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اس کو پوری پی ٹی ای ایم کی جو ارگنیزیشن اس کو تو دیکھے نا پی ٹی ایم کے سربراہ کو تو دیکھے نا نہ تین میں نہ تیرہ میں اس شخص کو آپ نے سربراہ بنا لیا آپ کے پاس شباز شریف موجود ہے آپ کے پاس بلاول بٹو زرداری موجود ہے آپ کے پاس آصف علی زرداری موجود ہے ان تین کے ہوتے ہوئے اس میں بھی کیا کوئی سٹراتیجی ہو سکتی ہے میوی کہ پی ٹی ای ایم نے ان کو سوچا ہو کہ ہو سکتا ہے جو جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں تلخیاں رہ چکی ہیں دونوں کے درمیان اس تلخیوں کو حنل کرنے کے لئے شاید مولانا فضل ریمان صاحب کا جو ہے سہارا مولانا صاحب ایسے پولیٹیشن ہندی ہیں کہ وہ کسی کو کسی کو بٹھا کر سکے ان کو تو ایک سیڈ چاہیی ہوتی ہے ان کو ایک سیڈ پاکستان پیپلز پارٹی اور کیا انہوں نے ایک واقعی لیڈر کا رول اپنا اپنی کپاسٹی میں ادا کیا بلکل نہیں انہوں نے بلکل نہیں کیا اگر انہوں نے ایک لیڈر کا ایک سربراہ کا رول پیڈی ایم کا ادا کیا ہوتا ہے تو آج پیپلز پارٹی لازہ نہ بیٹھی پیپلز پارٹی نے جن چیزوں کی اوپر پیپلز پارٹی پیچھے ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر وہ بلکل ٹھیک ہے اور پاکستان مسلم لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو حرکت کی ہے اس کو میں حرکت کہوں گا وہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے ابھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک صوبے کی جماعت بلکہ انٹیئر سندھ کی جماعت بن کر رہ گیا ہے ایک لیان سے وہ بار ٹھیک ہے مگر یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور پورے پاکستان کی پارٹی تھی تو ہو سکتا ہے بعد میں پھر بن جائے تو ایسی پارٹی کو آپ اس طرح کا نوٹس دینا شو کاز نوٹس دینا ہے کہ جیسے آپ کسی اپنے ملازم کو یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو معاملہ جہاں سے خراب ہونا شروع تھا اس کو ہانڈل ٹھیک طریقے سے نہیں کیا اور پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں خراب ہوتے گئے بلکل نہیں کیا مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی ایم کو اور ابھی بھی نہیں کر رہے وہ ابھی بھی پی ایم ایل این کی طرف ان کلائن دکھائے دے رہے ہیں بلکل وہ ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے پی ایم ایل این سینٹ میں جو ہماری ریشو زیادہ ہے تو اب ہمارے اوپوزیشن لیڈر وہاں پہ ہونا چاہیے اس سے کیا پرابلم ہو رہا تھا بیسکلی بیسکلی جو آسف علی زرداری صاحب کی باتشیت تھی نواز شریف صاحب سے وہ اس کے کوئی گفتگو کی نویت ایسی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب بھی ڈیفینیٹلی وہ بھی انہوں نے بھی یہی کہا ہو گیا کیونکہ وہ بات صحیح نہیں تھی آسف علی زرداری صاحب کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کی کیونکہ دونوں بڑے لیڈر ہیں اپنے حساب سے پاکستان کے تو جس حساب سے انہوں نے اگر کسی اور نیچے بلاول بٹو نے کی ہوتی یہ بات یا شباز شریف نے کسی اور نہیں پھر بھی اور بات ہے وہ دونوں پارٹیوں کے سب سے بڑے سربراہ ہیں تو انہوں نے ان کو آپس میں جو بات ہوئی تو وہ بات ایسی نہیں ہے کہ دوبارہ جڑ سکے علی پی ڈی ایم کا کیا فیچر دیکھتے ہیں کیا پی ڈی ایم دوبارہ سے پیپلز پارٹی دوبارہ سے متحد ہو سکتی ہے اپنا رول پلے کر سکتی ہے انڈویجول کپاسٹی میں اپنے آپوزیشن کا رول پلے کرنے بلکل ایمنا شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن جی بالکل ایتھنک ہو سکتی ہے ایتھنک شباز شریف صاحب جو اب آئے ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریادر شباز شریف سیاستدان ہے اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کی غیر حاضری میں کیونکہ وہ جیل میں تھے اور وہ شرکت نہیں کر رہے تھے تو پی ڈی ایم کی طرف سے کافی امیچوریٹی کا مظاہرہ کیا گیا تھا جیسے شو کاؤز نوٹسز بھیج دے آپ کو لگتا ہے یہ کس کی غفلت ہے کیا یہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے ٹھیک سا لیڈ نہیں کیا یا پی ایم ایل این میں مریم بی بی کی غفلت کی وجہ سے دیکھیں بہت خلکھل کے سامنے آرہے ہیں ایک تو غفلہ مولانا صاحب اگر لیڈ کر رہے ہیں تو رسپونسیبیلٹی ان کی بھی تھی بہت زیادہ پھر اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے آپ نے دیکھ لیا کہ ڈیفرنسز او پینین اور آپ اس میں ان روڈز آپ اس میں ایشوز چل رہے ہیں جو ایڈیالوجی ان کی پرسپیکٹیز ایڈیفرن تو وہ اب آپ کو ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی ایشو پاکستان پیپلس پارٹی کا نہیں تھا یہ انٹرنل رفت انٹرنل ایشوز ان کی تھیں ان کی ان کو کرنا تھا جو وہاں سے کوئی کچھ کہہ رہے ہیں وہاں سے کچھ کہہ رہے ہیں تو زائر سی بات ہے تو وہی ہو رہا تھا تو اس پہ پیپلس پارٹی زیادہ ہی بات ہے کوڈ نوٹ انڈرسٹانڈ کہ وٹس گنگ آن ہم نے تو بات کی تھی کنسنسز کی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم آکے رزائن کریں گے یہ سب چیزیں تھی اور دیکھیں فرق دیکھیں آپ پیڈی ایم کا جو مینڈیٹ یا جو بھی چیزیں اس میں لکھاوا ہے کہ کنسنسز سے فیصلہ ہوگا مجوریٹی الگ ہوتی ہے اب وہ آکے بولے ہیں دیکھیں مجوریٹی پارٹی تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس ستیفے دے مجوریٹی بھی بات نہیں ہوا کنسنسز ہے کہ ایک سنگل پارٹی شود بھی on the same page and on agreement with a certain point تو وہ چیز ہوئے گی اس پوئنٹ کو بہت جا دے انہوں نے چیز کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب آریٹی دیسائید ہو چکا تھا کہ who's going to be contesting for the election for chairman and deputy chairman اور ساتھ میں opposition leader پھر یہ کس بات کا جھگڑا ہے جو پیپلز پارٹی جھگڑا بنا رہی ہے یہ بھی کہہ رہی ہے نہیں دیکھیں وہ تھوڑا مسکمیونکیشن i think ان کی طرف سے ہے مسانڈسٹینڈنگ بھی شاید ان کو ہوئے گی اس لئے کہ یہ ٹوپک جو ہے ہم نے we reached out to them to speak to them کہ جی اس پہ بات کر لے اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ باہر بنو نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس پہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی صرف میڈیا وار کی تھی آپ لوگوں نے نہیں نہیں that's not true ہم نے تو میٹنگ کال کرنے کی کوشش کی we tried talking to them اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا بکر میں شور اب دیکھیں وہ کھل کے سامنے آرہا ہے وہ انٹرنل اپنے اشیوز کے شکارت سے آپس میں ان کی باننی رہی تھی آپس میں they could not come on the same page پیملن ہو گئی یا جو مولانا صاحب وہ گئے تو I guess it's clear کہ ہم تو دیکھیں اند میں ہوا کیا پی دیم پی دیم انہوں نے حاصل کیا کیا پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے پی ٹی آئی کو نقصان nothing zero but zero کیا انہوں نے کر لیا یہ کیا ان کا vision یہی تھا کہ بس جلسے کرنے ہم نے تو چلیں پی دیم سے بہار نکلے ہم نے تو پھر بھی election لڑا 249 سے اپنے سندھ کی کراچی کی seat سے پی ٹی آئی کا جو جو ایک seat تھی اس پر جب انہوں نے پھر win کیا ہم نے win کیا انہوں نے پھر win کیا چلیں کیا مگر دیکھیں نا سانی لیں گے ریزائن کر کے گھر بیٹھ جائیں گے اور اپن فیل دے دیں گے پی ٹی آئی کو so what kind of یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے اپنا جو ستانس پیش کیا اس کی کانٹری خود کانٹرکٹ کیا دیکھیں نا ٹھیک ہے ہمارے صرف پروگرام میں موجود ہیں رانا افزال احسن صاحب پاکستان مسلم لگ نون سے احسن افزال صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم رانا صاحب پروگرام میں ہم گفتگو کہ رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے حوالے سے پی پلز پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سے رائیں جدہ ہو گئے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اب یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ شاید دوبارہ پی پلز پارٹی جو پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں پی ڈی ایم سے جو جدائے سرار اختیار کی وہ پی پلز پارٹی اور اے ان پی نے خود کی اور جو اختلاف کا جو مدہ بنا وہ یہ تھا کہ ایک سینٹ کی اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کے لیے جس کے اندر پی ڈی ایم کا ایک کنسنسز ڈیولپ ہوا کہ چیئرمن سینٹ کون ہوگا وہ پی پلز پارٹی سے ہوگا ڈیپٹی چیئرمن جے یو آئی ایپ سے ہوگا اور اپوزیشن لیڈر پی ڈی ایم ایل این سے ہوگا تو یہ کنسنسز جب ڈیولپ ہو گیا تو پیپلز پارٹی نے بی این پی سے باب پارٹی سے بی ای پی سے جو ہے وہ جا کے جو کہ حکومتی اتحادی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے ڈکٹیشن دیتے ہیں ان سے جا کے حمایت حاصل کی تو اس کی اوپر اختلاف ہوا کہ ایک طرف تو جو ہے وہ پی ڈی ایم کا کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے اور اس کے تحت جو ہے فیصلے ہونے چاہیے اور یہاں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلے سے ہٹ کے گئی تو یہ اسٹیفوں پہ جو ہے جو ہے وہ اختلاف نہیں پیدا ہوا یہ اس ایشو کے اوپر ہوا جس پہ جب ایکسپینیشن مانگی گئی تو وہ جو ہے وہ شو کاؤز نوٹیس پبلکلی پھاٹ دیا گیا اور یہ ایشو بنا دے لیکن شروع میں شروعات تو سنیٹ انتخابات سے ہوئی پھر اس کے بعد شو کاؤز کے اوپر ہے این پی نے الیدگی کی یہ تمام تر معاملات بھی تو تھے جو کہ بد سے بدترین ہوتے گئے اور پی ڈی ایم جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی گئے یہ تمام تر معاملات پی ڈی ایم جو پی ڈی ایم کا جو پہلے پی ڈی ایم ایم کا یہ خیال تھا کہ زمینی الیکشنز میں حسانی لینا چاہیے یا سینیٹ کے الیکشن میں حسانی لینے چاہیے لیکن پی ڈی ایم میں جو کنسنسز ڈیولپ ہوا وہ اسی چیز پر ہوا کہ لینا چاہیے پی ڈی ایم ایل ایم نے اس کو فالو کیا تو جب بھی کوئی آپ تحریک چلاتے ہیں یا کوئی آپ جو ہے پاکستان ڈیمکوریٹک موومنٹ جیسی آپ ایک اسوسییشن یا ایک کامبنیشن بناتے ہیں ملٹپل پارٹیز کا تو اس نے کسی ڈسپلن کے تہہ چلنا ہوتا ہے تو رولز ریگولیشن کے تہہ چلنا ہوتا ہے جب وہ وائلیٹ ہوں اور جو بیسک مقصد ہے کہ آپ حکومت سے جو حکومتی حمایتی جماعتیں ہیں ان سے آپ جا کے مل بیٹھیں اپنے مفاد کے لیے تو وہ پھر وہ جو لارجر پکچر ہے اس کو وہ افیکٹ کرتا ہے لیکن رانہ صاحب یہ آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کن ایریاز کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہاتھ ملا لیا اپنے مفاد کے لیے کیسے آپ کو لگتا ہے دیکھیں نا لیڈر آف اپوزیشن کے لیے وہ جا کے انہوں نے بڑا خاموشی کے ساتھ بی اے پی کے جو ہے وہ حمایت حاصل کی اور گلانی صاحب پر پوائنٹ کر لیا تو یہ تو یہاں تو جب ہم نے گلانی صاحب جو تھے وہ کینیڈی ایک پیپلز پارٹی کے نہیں تھے وہ پی ڈی ایم کے کینیڈیٹ تھے ان کو پی ڈی ایم کے ووٹس نے پی ایم ایل این جی ایو آئی ایف جتنی بھی حمایتی پارٹیز تھی ان کے ووٹس سے وہ جو ہے سینٹ میں آئے تھے اور لیڈر آف اپوزیشن بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلاتفارم سے ڈیسائیڈ ہونا تھا تو یہاں اختلاف بنا لیکن لیکن لانا صاحب آپ کیا اس بات سے گرینی کریں گے آپ لوگوں کا خودی سیاستدان کا سب کا یہی کہنا ہے کہ جو سیاست ہے اس میں وقت جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں انہوں نے کنٹیسٹ چیئمن کے لیے کیا تھا نہیں جیت سکے اس کے بعد پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس تھا کہ ہماری بھاری اکثریت ہے تو اب ہمارا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے اب جو ہے وقت تبدیل ہو گیا سیناریو تبدیل ہو گیا تو پھر اس سیناریو کے اندر کنسنسس سے فیصلہ ہونا چاہیے تھا پی ڈی ایم کو لے کے ساتھ جانا چاہیے تھا پی ڈی ایم کے پلات فارم سے ڈیسائیڈ ہوتا کہ جو ہے وہ گلانی صاحب نے ہی بننا ہے لیکن وہ وہاں سے نہیں ڈیسائیڈ ہوا انڈیویجیل فیصلہ ہوا تو دیکھیں جب آپ ایک سفر پر چلتے ہیں اور کچھ چھوٹے مقاصد کے لیے آپ انڈیویجیل فیصلہ پر چلے جائیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور پھر آپ کہنے ہی بھی ایک بیٹس ان دی بیند ویگن تو دیکھنے ہوتا ہے آپ دو کشتیوں کے سوار میں ہوتا ہے ٹھیک ہے رانا صاحب یہی سے کانٹینیو کریں گے مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے افتر شوٹ بریک ویلی کانٹینیو سٹی و دوسر ان انسائیڈی نیوز ویلکم بیک آفٹر شوٹ بریک منوائی اور پنجاب سے قربانی مانگی ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ یہ سندکہ اور پاکستان کا جلسلہ چل رہا ہے یہ ایک بہت ہی ہم بہت غلط راستے پہ چل چکے ہیں کیونکہ پاکستان میں ابھی چار صوبے ہیں اور باقی دو جی بی اور ازاد کشمیر بھی ہے تو وہ پانچ بھی تو چل رہے ہیں مگر جس طرح سے سندھ چل رہا ہے مفاق کے ساتھ انتہائی غلط طریقے سے چل رہا ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے پچھلے کچھ سال پیچھے چلے جائیں پچاس سال اس قسم کے علاوات ہیں انہی کے آپ سٹیٹ اوے کہتے ہیں جی پانی بند کر دیا آپ سٹیٹ اوے کہتے ہیں کہ جی راشن بند کر دیا فنان ہو گیا ایسی بات کرتے ہیں جیسے آپ جیسے سندھ جو ہے یہ کوئی انڈیا ہے اور وہ جو باقی فیڈل گورنمنٹ ہے وہ پاکستان ہے یہ پاکستان ہے وہ انڈیا ہے بہت زیادہ غلط طریقے سے یہاں سے بھی باتیں ہوتی ہیں یہ بیسکلی مسئلہ کیا ہے کیا یہ پانی پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے یا پھر یہ ڈیمز کنسٹرکٹ نہیں ہوئے یا پھر دیگر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں وام کو فسا کے رکھنا وام کو فسا کے رکھنا مسئلہ کسی چیز کا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر مسئلہ ہے لیکن میجر صاحب ماضی میں بھی اگر ہم جب بھی ڈیمز کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی کنسنسس ڈیویلپ نہیں ہو سکا انفورچنٹلی ہم نے وہ ڈیمز کیوں کنسٹرکٹ نہیں کیے جن کے اوپر اٹلیس کنسنسس ہو سکتا تھا ہمیشہ سے ہم نے جب بھی بات کی دونوں کے درمیان جو اختلاف رائے قائم ہوا اور ہم نے وہ کامی نہیں کیا اب ہمارے دشمن ملک کو دیکھ لیجئے کتنے انہوں نے ڈیمز کنسٹرکٹ کیے ہیں اور اگر ہم انڈس وارڈ ٹریٹی کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اس کے حساب سے دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو کتنا ریڈی رکھا ہوئے ہر وقت پاکستان کو دھمکی دیتے رہتے ہیں ہم نے کیا تیاری کی اتنے سالوں میں اور ہم نے اس کے لئے کیا کیا چلو انڈیا کے ساتھ تو ہمارا معاملہ چر رہا ہے کہ وہ جب پانی زیادہ ہوتا ہے ہمارا چھوڑ دیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ بند کر دیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر یہاں پہ ہم اپنے ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں اور ایک ہی ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا مزاق اڑتا ہے پوری دنیا میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سندھ گورنمنٹ اور فاص طور پر اس کی وجہ ایٹینتھ ایمینڈمنٹ یہ ایٹینتھ ایمینڈمنٹ ختم ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے پہلے بھی تو سب صحیح چاہ رہا تھا لیکن اگر اٹھاروی درمین ٹھیک صحیح روح سے اپنایا جائے اس کو اگر درستگی سے نبھایا جائے آٹانومی ہو اور ایڈکیشنل جو کام ہے اور ہیلتھ کے کام ہے نہیں ہو رہا نا تو پھر تو بہترین ہے نا ایٹینتھ ایمینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ صوبہ خودمقتار اور صوبے کو ساری وہ کام لوگوں یہ صوبہ کراچی کو بجلی نہیں دے سکتا یہ صوبہ کراچی کے لوگوں کو نہیں دے سکتا تو انٹیریئر سندھ میں کیا کیا کرے گا کیپسٹی نہیں ہے کیپیبلیٹی نہیں ہے صوبے کے اندر کام کرنے کی اس کو وفاق کی ضرورت اور وفاق کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے ایٹینتھ ایمینڈمنٹ ختم ہو جائے کیپیبلیٹی نہیں ہے یا پھر یہ لیک آف انٹریسٹ ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹیڈ ہیں کیپیبلیٹی نہیں ہے اگر دونوں چیزیں ہیں تو انٹریسٹ نہیں ہے انٹریسٹ ہے تو ہم کیوں کر دیں ٹھیک ہے علی راشد صاحب فردوس عاشق وان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ماضی میں بھی سندھ اور پنجاب کے درمیان جو رفٹ ہوئی ہے وہ بھی زیادہ سیریس نویت کی تھی یا پھر اب جو رفٹ ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پر ذرا بتائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی بیان پر تو کافی میں حیران تھا پنجاب نے کب قرمانی دی یا کب سیکرفائس کیا میرے علم میں تو نہیں ہے سندھ ایک چھوٹا صوبہ ہے ہمیشہ ناجائز اس کے ساتھ ہی ہوا ہے مجھے صاحب نے کہا انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہو رہی مگر اصولوں کی بات ہوتی ہے لاؤ کی بات ہوتی ہے اور جو حق جائز ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے آپ سندھ یا کراچی کی بات کریں تو ستر فیصد ریونیو جنریٹ کر کے پورے پاکستان کو پالتا ہے ایک آپ کے گھر میں بھی جو کماؤ پوت تو پھر تو بہترین ہو رہا چاہیے تھا یہ ہی تو تکلیف ہے کراچی کے لوگوں کو وہی اسی پہ میں آ رہا ہوں اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں کہ کماؤ پوت جو بچہ ہوتا ہے گھر میں اس ماباب اس سے بھی سب سے اچھی ٹریٹمنٹ اس کو کرتے ہیں بلکل آپ میں آ جاتا ہوں یہ واتر آپ مجھے بتائیں کہاں سے نا جائز ہو رہا ہے 191991 میں واتر رکورد جو سائن میں وہ پانی کے بات میں کماؤ رہا ہے پانی کے بات میں بے کر رہا ہوں ، کہ کناال ان کا پانی بن بادی ہے بہترین سوrays لاکہ ڈا لملے ہینا بہترین وقت Nancyemb graveyard جو water record ہے کیا وہ in its true spirit follow ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا 33% جو سندھ کو ملنا چاہیے جائز حق ہے کیا وہ پانی مل رہا ہے نہیں فیڈل گورنمنٹ کیا اس کو روک رہی ہے yes روک رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی آپ انڈرنیشنل لوگ تک بھی discrimination ہو رہی ہے لیکن وجہ کیا ہو سکتے لیکن فیڈل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کا آپس میں رفت ہے فیڈل گورنمنٹ جو اپنی پی ٹی کی گورنمنٹ جو ہے اپنے وہ نکال رہی ہیں دیکھیں جیسے وہ ایسی victimize سب کو کر رہے ہیں فیک کیسز بنا کے یہ کر کے ورکر سب کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے پروونس کے ساتھ بھی وہ ہی کر رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈائنٹی ون کا قورد ہے اور آپ انٹرنیشنل لوگ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا میں کہیں بھی UK اور امریکہ ہو جو سوبہ یا پروونس جو نیچے سب سے ہوتی ہیں اور واتر فلو نیچے آ رہا ہوتا ہے اس کی رائٹس محفوظ ہوتی ہیں بائی انٹرنیشنل لوگ بائی انٹرنیشنل لوگ نائنٹی ون کا قورد اپنی جگہ تو یہ بلوک کر دینا ہے تو یہ نا جائز ہے تو یہ انفیر ہے کہ میں کسی کو دسکریر میں میں پروبنس پر نہیں جا رہا کہ پنجاب یسین بیابل اوچستانیاں اور ایسی تنگ کہ ان کا بیان تھا جو اکثر ان کے بیان تھا بیان ایسی تنگ اوٹ و فلان اور انکال فور کہ کون سا آپ نے قربانی دی دی کون سا آپ کے ساتھ جائز ہو گیا آپ تو یہ والوز بین اندہ پلیس آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں یہ سب چیزیں اور آپ دیکھ لیں کہ کراچی کی ایک صدر مارکت اپھا لیں جتنا ٹیکس وہ دیتی ہے وہ کمبائنڈ آپ کریں وہ ٹیکس وہ اتنا نہیں دیتی ہیں ایک میں صدر مارکت کی بات کر رہا ہوں کراچی پورٹ کراچی پورٹ کراچی پورٹ ایک جرنلس نے فیکس پریزنٹ کیا تھے جو کہ بہت ہی حیران کون تھے لیاکت آباد کی یہ جو فیکس تھے وہ لہور سے زیادہ ٹیکس کے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اس پہ بھی ان کے کچھ تحافظات ہیں اب یہی سوال ہے کہ جو ٹیکس ہے اب یہ ریونی جتنا جنریٹ ہو رہا ہے پھر دوبارہ کراچی پہ کیوں نہیں رگ رہا بزنس کمیونٹی خود سے اپنے بلبوتے سے سارا کچھ کر رہی ہے اس کے بعد ٹیکس بھی ادا ہو رہا ہے ڈیریکٹ انڈیریک ٹیکس دونوں طریقے سے ادا ہو رہا ہے پھر بھی اس کے بعد نہ انفرسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے نہ ایڈکیشنل ایریا میں کام ہو رہا ہے نہ ہی ہیلتھ کے ایریا میں کوئی پرٹیکلرلی اتنا کام ہو رہا ہے یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے پورا سندھ کی بات ہم کر لیتے پاکستان کی بات ہے اگر دیکھیں جو ڈیو شیئر ہے آپ دینا شروع کر دیں کراچی کو یا سندھ کو جتنے فنڈز ہوں گے اگر وہ اپروپریشن سے ہمیں ملیں گے تو وہ لگیں گے بھی اور کام بھی ہوگا کافی چیزیں ہو رہی ہیں ایم ناٹ سینگ کہ پہلے سے بہت بہتر ہے ٹھیک ہے رانا احسان عفضل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کیا مازی میں کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ایکسپیرنس میں کہ پنجاب اور سندھ کے درمیان رفٹ رہی ہو خاص طور پر پانی کے مسئلے کو لے کر جس پر فردوس صاحبہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے رانا صاحب پروگرام میں موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ رانا صاحب سے دوبارہ ہم کنیکٹ ہوتے ہیں یہاں پہ میجر صاحب آپ ایٹ کر دیجئے اس والد سے بưng انخریتھا ہے جانگیر صاحب ایٹ سادن احسان ٹھیک ہے اینڈیا ایسرائی م mêmes کیانات اسی طرح اس سے ب village الحمدللہ کہ کوئی اچھا لیڈر ملے پاکستان کو اب جو ہے نا ابھی آپ نے دیکھنے اگلے دو سال میں دو سال میں ان کی رفٹ یہ ہوگی کہ میری قومت آئے ان کی ہوگی میری قومت آئے ان کی شباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹھیک ہے ان دونوں میں یہ اگلے دو سالوں گے کبھی پی ڈیا میں کٹھے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے میں آؤں گی آپ کی جانے رانہ حسان عفضل صاحب آگے ہیں ہمارے ساتھ کال پر رانہ صاحب کوئکلی ایک ویو دے دیجئے اپنا فردوس حاشر قوان صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو سندھ ہے وہ جو ہے بیسکلی انہوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے اور سندھ جو ہے ہمیشہ سے اپنی ذر پر رہتا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ فارٹ لائنز ہیں جو ہائلائٹ تب ہوتی ہیں جب کوئی شارٹ فال آ جائے کچھ ہی ریسورس کے اندر اس طرح ابھی پانی کا شارٹ فال آیا تو آبیسٹی سندھ نے فیل کیا کہ ہمیں پانی کم مل رہا ہے ہماری ضروریات زیادہ ہیں اور اس کے جو ہے تناسر میں پانی ہمیں کم مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو زیادہ چیز وہ ضروری ہے کہ کوئی ایک پروونس دوسرے کے لیے قربانی دے یا کوئی ایسی ہم سٹیٹمنٹ دے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ریسورس کی اوپر کام کریں کہ سب کو جو ہے اتنا ملے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہے وہ زیادہ ضروری ہے اس کے اندر جو TMLN کی اس کے جو پاشا ڈائم ہے اس کی لائنڈ پرکیورمنٹ تقریباً ون بلین یو ایس ڈالرز کی جو ہے وہ مکمل کی لیکن پی ٹی حکومت بدکسمتی سے اس کے سپیڈ پر کام نہیں کر رہی یا اس کے پاس وہ جو ہے اتنی خراف ٹیکٹ کلیکشن ران صاحب ہم پروگرام میں تھوڑی دے قبل اسی حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ انڈس پورٹ ٹریٹی کو وائلیٹ کرتا رہا ہے ہمیشہ سے بہارت اور پاکستان نے اپنی کوئی پروپریشن نہیں کی ڈامز کنسٹرکٹ نہیں کی ہے بہت سارے ایسے ڈامز جن کے اوپر ہمیشہ سے دو ڈیفرٹ اپینینڈ رہے ہیں لیکن کوئی ایسے ڈامز کیوں کنسٹرکٹ نہ ہو سکے جن کے اوپر اٹیس کنسنسس ہوتا لیکن اس کی تب سے مجھد تو یہ بجا رہی ہے کہ نائنٹیز کا اگر آپ تینیور لے لیں تو اس کے اندر کوئی بھی گرمنٹ جو ہے اپنا پان سال کا ترم مکمل نہیں کر سکی تو وہ ایک انستابلیٹی کا پیریٹ تھا جو اس جنگ بائے کہ لیں کہ اس میں ملٹری انوار تھی لے بھی وہی آتی ہے پھر واپس نکال بھی وہی دیتی ہے یعنی میں آپ کو صرف ایک موقع تے رہا ہوں کہ وہاں کسی بھی گرمنٹ کے وہ مکمل پولیسی کو امپلیمنٹ کریں راند صاحب ایک ایک آپ لوگ کو سب کو کنسرن ہوتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبیشمنٹ وہ انوار ہوتی ہے اور وہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں اور کوئی حکومت جو ان کے بغیر نہیں آ سکتی جو کہ اتسلف آپ سب کے لئے کوسچن ہے کہ کیا آپ لوگ بھی اسی طریقے سیلیکٹ ہوتے آئے ہیں دوسری بات آپ لوگ الیکٹرال ریفارمز کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں جب بھی الیکٹرال ریفارمز کی بات ہوتی ہے اس میں احوان میں اس کو سیریس نہیں لیا جاتا تیکھیں الیکٹرال ریفارمز کی اوپر ہمارا موقع بڑا ٹیئر کٹ آیا ہے کہ جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے پی سی پی اس کو جو ہے اس دیبیٹ میں انوارز کیا جائے اور وہ فورم استعمال کیا جائے کہ سب پارٹیز اتنا موقع وہاں دے وہاں سے جو کنسنسز یا جو بھی گرافت تیار ہوتا ہے ریکمینڈیشنز کا اس کو آپ اسیمگلی میں لے جائے اور اس کی لیجسٹیشن اس کے مطابق کر لیں یہ بڑا میں سمجھتا ہوں مناسب سی ڈیمانڈ ہے اور پوزیشن کی اور گورنمنٹ کو اس کو اکسپٹ کر لینا چاہیے بجائے کہ اس کے وہ کہے کہ بھی ہم نے یہ ای وی ای سو الیکٹرونک مشینز ہیں وہ ایمپلیمنٹ کر دینی ہے اور یہ نہائی سی بے بکوپانہ مشکرہ ہے کہ آپ اگلے پورے جیلن الیکشن میں پورے پاکستان میں الیکٹرونک مشینز جو ہیں وہ ایمپلیمنٹ کر لیں کوئی پہلے پائلٹ پروجیکٹ کریں پہلے آپ کو دس ایم اے کی سیچ پر کریں کوئی زندی الیکشن کریں تاکہ فالٹ گریکشن ہو یعنی کہ آپ ایک دم سے نیا نظام لے کے نہیں آسکتے آپ نے آٹی ایس سسٹم لائے اور وہ فلاف ہو گیا تو کہنے کا مطلب کوئی بھی اگر آپ نے چیز نہیں لے کے آنی ہے تو اس کو سٹیپ پیزے لیکن سب سے ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی پائلٹ پروجیکٹ ہونا چاہیے پورا ملک میں ایگزیکیوٹ نہ ہو تو آپ لوگ سب مل بیٹھ کر گفتگو کر لینا پھر آپ لوگ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں تمام در پولٹیکل پارٹیز آخری سوال آپ سے آج کے لئے کروں گی وہ شاید خاکان عباسی صاحب کے حوالے سے ہے وہ کہہ رہے کہ نون لیگ کے صدر شباز شریف ہیں لیکن حتمی فیصلہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں یہ ان کو واضح کرنے کی کیا ضرورت پڑی کیا مریم بی بی اور شباز شریف صاحب میں سخت اختلافات ہیں دیکھیں یہ اس لیے واضح کرنے کی ضرورت پڑی کہ اس کا سوال کسی جنرلس نے پوچھا ہوگا تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بڑے وصوب سے بتاگوں کہ ہماری پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں ہے ہماری پارٹی میں یہ ازادی ہے کہ آپ اپنا موقع جو ہے اس کو کھلے عام پریزنٹ کریں لیکن جب ایک فیصلہ میاں نواز شریف کر لیں تو پھر وہ میاں نواز شریف سے لے کے ایک کانسلر تک فالو ہوتا ہے اور اس کو ایوریون توز بیٹ لائن تو کوئی کسی قسم کا کوئی استناف نہیں ہے بیانیاں نواز شریف کا ہے جو ڈیویلپت ہوئا ہے کنسنسز کے ساتھ اور وہ شباز شریف اس کو لے کے آگے بڑھیں گے مریم نواز اس کو آگے لے کے بڑھیں گی خاکان عباسی اس کو آگے لے کے بڑھیں گے تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں اس میں اور خیارٹی آجے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے رانا ایسان افزل صاحب پاکستان نسمی لیگ نون سے مریجر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو کوئی دھڑے بندی نہیں ہے اور تمام تر جو پولٹیکل پارٹی ہے پی ایم ایل این وہ بلکل یق جائے اس کا جواب آپ سے جانوں گے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد سیلسون انسائیدی نیوز ویلکم بیک آفٹر شورٹ بریک ناظرین بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی مریجر صاحب کے لئے کہ کیا پاکستان نسمی لیگ نون میں دھڑے بندی ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو پولٹیکل ریپریزنٹیٹیو پی ایم ایل این کے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کی دھڑے بندی نہیں ہے اور جو یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ بالکل ہی جنرل سٹیٹمنٹس ہیں جی سر نہیں دھڑے بندی تو نہیں ہے ڈیفینیٹلی نہیں ہے لیکن ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ الگ ہیں اور پی ایم ایل این شہباز شریف کے بعد مریم بی بی جو ہیں وہ لیٹ کری ہیں تو ایک دو میجر پارٹس ہیں جو کہ دونوں پاور کو کھیشنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں نہیں دھڑے بندی کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ اندر یہ اندر گیمز ہیں ان کی ساری تو دھڑے ہی ہوئے نا اصل میں کہ اب آنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جس نے بھی آنے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں مانے گی کہ نواز شریف آئے اور کسی طرح بھی آئے شہباز شریف کو مان جائیں گے اب شہباز شریف کی اوریں انٹرویو یعنی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے سیف پلے کیا ہی سیف ان کے اوریں انٹرویوز انٹرویوز ہو رہے ہیں لیکن ہول تو مریم بی بی لگا کے پورا اپنا پیٹنی جو مرضی کرتے رہے ہیں مریم بی بی جو مرضی کرتے رہے ہیں ان کو اپنے جو وہ کہہ رہی ہیں اگلی وزیراعظم میں بنوں گی ناممکن سی بات ہے یہ آج جو بھی ہے یکم جون دوزارے کیسے کہ ناممکن سی بات ہے کہ مریم نواز لاول بٹو بن سکتے ہیں مگر مریم نواز نہیں بن سکتی تو بات یہ کہ یہ کیا وجہ ہے کیا جو پی ڈی ایم کے ذریعے کے پلاتفارم کے ذریعے انہوں نے جو تقاریر کی تمام تر اتنی انتشار سے بھرپور یہ وجہ ہے یا پہلے سہی پی ڈی ایم جو ہے اسٹرلیشمنٹ کی گھڑن بکش میں مریم بھی نہیں ہے اس سے پہلے جو کرپشن کی بات ہے کرپشن جو نواز شریف صاحب کرپشن کے جو الزمات ہیں وہ دنیا کو پتہ ہے اوپن ہے سارا جس طرح سے وہ بھاگے ہوئے ہیں بیسیکلی تو وہ ابسکانڈر ہیں ابھی اس وقت وہ بھاگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں ہم ٹی بی پہ بات ہی نہیں کر سکتے ویسے بھی نہیں کر سکتے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اسی طرح ہمیں نواز شریف صاحب کے بھی ایسی ہونا چاہیے کہ ایسے ان کے لیے نہ کوئی بول سکے نہ کوئی جانے کیونے نہیں لیکن دونوں کے کیسز میں تر فرنس ہے نا وہ تو یہاں سے عدالت نے بقاعدہ جو ہے عدالت کہتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ویڈیو رسپیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹیو باڈی کا کام ہے انہوں نے اجازت دیا اور وہ کہتے ہیں کہ عدالت نے پرمیشنی ہے پی ٹی آئی تو نے سب کو جانے دیا یان علی کو بھی جانے دیا کس کس کو جانے دیا پی ٹی آئی نہیں ہے تو زلفی بخاری کو بھی جانے دیا یان علی کا معاملہ تو پرانا تھا میرا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے جو جانے دیا کی بات کر رہا ہے تو وہ جانے دیا کی بات لیکن زلفی بخاری نے ایتھیکلی پھر جو اپنے ڈیسیجن لیا وہ بھی بہت زبردست ڈیسیجن دیا ایسا ڈیسیجن مر جائیں یا پارٹیاں نہ لیں کبھی بھی اس قسم کا تو بات ہو رہی تھی کہ مریم نواز جو ہے نا وہ ڈوبتا ہے کو جیسے آت پاؤں نہیں مارتا اس طرح سے کاری ہیں جس کی وجہ سے ان کے بہت سارے الفاظ تھے جملے تھے جو کہ غلط ان کے موہ سے نکل گئے جس کو بعد موہ غلط نکلے یا وہ پرپریشن تھی پرپریشن تو تھی دیفنیٹی ان کی اکیلی کی نہیں تھی وہ پرپریشن ابھی جیسے خاکان عباسی صاحب آ جاتے ہیں یا وہ سیل کوٹ والے جو ہیں ایسن اکبال وہ آ جاتے ہیں وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے ابھی کل پرسوں جو اسلام آباد میں کسی شخص نے بات کی ہے اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ پیپلز پارٹی بڑے فک فک کے بات کرتی ہے اور وہ ٹھیک بات کرتی ہے تو وہ پھر اسی لیے ان رن میں ہیں یہ لوگ تو شباز شریف صاحب رن میں ہیں اسی لیے انہوں نے کیا کہا ہے دو الفاظ بولے دو جملے بولے انہوں نے ان دو جملوں سے آپ کوئی نتیجہ تو نکالے نہ میں نواز شریف صاحب کے پاؤں جا کے پکڑوں گا ایک جملہ یہ بولا ہے اور دوسرا جملہ یہ بولا ہے کہ مریم نواز کو گرومنگ کی ضرورت ہے تو ان دو جملوں کا مطلب ہی ہے کہ تُو بیٹھ جا ابھی تیرے پڑھنے کے دینے ابھی صرف تیرے عمر پچاس پچپن سال ہوئی ہے ابھی تھوڑا سا اور سیکھ لو اور نواز شریف کو کہ پا جی تُسی بیجو رامنا تھوڑا سا پھر اس طوبہ دہاں گے تو یہ شباہ شریف نے ان کو بتا دیا اگر وہ نواز شریف صاحب نہیں بیٹھتے تو شباہ شریف صاحب کی لاتری نہیں کھل لگے گی اگر وہ بیٹھیں گے تو ان کو یہ سامنے آئیں گے ٹھیک ہے ہمیں پروگرام میں جوئن کے ریحان حاشمی صاحب نے ایم کیوں پاکستان سے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ریحان حاشمی صاحب پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت ہم نے پی ٹی ایم کی حوالے سے بھی گفتگو کی کچھ ہم نے گفتگو جو ہے جو پروگنشل ایشیوز جو رفٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی اور اس وقت جو اپوزیشن جمعاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی کیا وہ ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں پی ٹی آئے کو یا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے جو رائٹس ہیں وہ ان کے شہریوں کو نہیں مل رہے ہیں اور کراچی کے رائٹس کو وائل ایٹ کیا جا رہے ہیں یہ کیا ہے آپ جو جس کے ایرائلی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جہاں تک ویڈی ایم کا تعلق ہے جو نیشنل پولٹکس میں جو تماشا میں اس کا لحظہ استعمال کروں گا جو اپنے اپنے مفاق کی خاطب حاصل ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے مترادت ہے جبکہ ان کا کوئی ایم ان اوبجیکٹیو سیٹ نہیں ہے یہ ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں اچھا چلیں جہاں جہاں کے لئے اچھی بات ہے کیا کوئی اختلاف کریں اور اپنی پولٹکل اسٹرگل کریں لیکن پولٹکل اسٹرگل نیشنل انٹرسٹ کو ملکہ خاطب کرتی ہے جہاں تک کراچی کی بات رہی تو اربن سندھ کی بات رہی اکنومک غد ہے پاکستان کی معیشیت کا پہیہ چلاتا ہے یہاں پر اکنومک چہرہ ہے پاکستان کا کراچی کے رہنے والے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو کہ بنیادی حقوق میں پانی ہو سکتا ہے بلدیاتی سہولیات ہو سکتی ہیں یہاں پر کاروبار زندگی چلانے کے لئے اکنومک ایکٹیوٹیز کو رن کرنے کے لئے اجازت ہو سکتی ہے ایک طرف لوگ ڈاؤن ہے تو کراچی والے متاثر ہیں کراچی میں رہنے والے مخصوص لوگ متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ریان صاحب روڈ کے ایک طرف سب کچھ کھلا ہے اگلی طرف اگر ہم اکروس روڈ دیکھتے ہیں تو سب بند ہے کیا یہ پیپلز پارٹی کی جو پروینچل گورنمنٹ ہے ان کی ریٹ قائم نہیں ہے یا یہ بلو پولز ہیں کیا ہے یہ پرابلم دیکھیں یہ آج بھی مختلف جو تاجر برادرین سے تاجر کمیونٹی کے لوگ آج ایم کیم کے مرکز آرزی مرکز پہدر آباد میں موجود تھے ایم کیم پاکستان کے ساتھ موجود تھے اور ایم کیم پاکستان ان کے اس موقف کی کو پولٹیکلی لے کر چل رہی ہے جو تاجر کی جو اسوسییشنز تھی وہ مختلف آرہ رکھنے والے تھے مخالفین بھی تھے وہ سارے آج ایک ٹیبل پر بٹے ہوئے تھے ان کا ڈگریمینس ہے کہ کراچی کے ایکنومک ایکٹیویٹیز کو انٹینشنلی جان بوچ کے بربادی کی طرف گامزن کیا جا رہا ہے اور یہ بظاہر لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ لیکن اس سے حاصل حصول کیا ہوگا یہ تو ہماری بربادی ہے نا اس سے کیا حاصل ہوگا مجھے یہ بتائیے ملک کو ٹیس سیبلائز کرنا اور مختلف ناروں کے ذریعے ایکنومک ایکٹیویٹیز کو روکنا یا کراچی اربن سندھ کے مخصوص جگہوں پر یہ ظاہری صور پر لاکڈاون لگا کر یا وہ اگنورنٹ ایٹیٹوڈ ہے وہ لیکنگ ہے ان کامپیٹنس ہے کیا ہے یہ یا انٹینشنل ہے مظاہر ایسا لگ رہا ہے یہ جان بوچ کر کراچی میں ایکنومک ایکٹیویٹیز کو کراچی کے لوگوں کو پانی کے لیے سے ترسا ترسا کر کراچی میں جو بجلی کی ترسیلیں ریان صاحب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا یہ انکومپیٹنس ہے یا پھر یہ لیکن اپنے مل سے تو دشمنی نہیں کر سکتے نا تیکھیں جب اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا آپ لوگ بل پرست اٹھ لوگ ڈاؤن کی بات کرلنے ایک مخصوص جگہ پر لوگ ڈاؤن لگا رہے ہیں اور مخصوص جگہ پر رہنے والے وہاں پر کاروبار کرنے والے تاجروں کو آن بورڈ نہیں لگے جو کہ بنیادی ستیکھولڈ ہے بھئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی ہیل انٹینشن ہے آپ جان مجھ کے کر رہے ہیں جوسری جان ہے تہی اور کیا کرونا جو ہے وہ کمیونٹی دیکھ کر لیکن آپ لوگ بھی ریان صاحب کتا کلامی کی مافی چاہتی ہوں آپ لوگ بھی یہ بات آپ کر رہے ہیں جب تیسری ویو میں اید کے بعد دو ہفتے کے لئے مزید اور ایکسٹینڈ کر دیا لوگ ڈاؤن یہ ڈیلی ویژرز کا کیا آپ لوگوں نے سوچا کیا آپ لوگوں نے پہلے آواز اٹھائی اگر ایک طرف کرونا سے مر سکتے ہیں لوگ تو بوک سے نہیں مریں گے اپنے تباہ ان کے جو کاروبار ہیں وہ اس کی تباہی سے نہیں مریں گے آپ لوگ پہلے بھی تو اس کے اوپر بات کر سکتے تھے دیکھیں ہم نے وقتاً فوقتاً اس بارے میں باور کیا پہلے ہی دن ہم اس پر سر پہ مسلط نہیں ہونا چاہتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی ان کی انٹینشن آگیا ہے ان کا عمل اور کردھار آگیا لوگوں کے سامنے اب جہاں پر جدو جہد کی بات ہے جہاں پر پولٹیکل موف کرنے کی بات ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ شروع کر دیا آج آپ کے سامنے موجود ہے کہ تاجر برادری بڑے پرمانے پہ امکم پاکستان کے وارضی ملکب سے موجود تھی اور ہم نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ کراچیک اکناومک ایکٹیویٹیز کو چاند موچ کے برباد کرنے کے لیے یہ اغدامات کیے جانے ہیں دوسری جانب ایک آخری چیز کووڈ کے حوالے سے لوگ ڈاؤن تو ہم نے صراحہ کہ آپ سمارٹ لوگ ڈاؤن کریں لوگوں کی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اور خاص طرح میں وزیر اعلیٰ نے دو تین اغدامات کی اس کو ہم نے صراحہ بھی لیکن دیکھیں جب یا تو وزیر اعلیٰ صاحب کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے اور لوٹ پار کا بازار گرم ہو گیا ہے تو دو چیز صورتیں ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جس طرح آپ کے انٹینشن سے آپ کو متاثر ہوئے آپ کے فیملی میمبران متاثر ہوئے آپ کے لاغر نیک نیتی ہے تو آپ مچھلی سطح پر جو لوگ اس پر لوٹ پار میں ملووس ہیں جو لوگ کراچیک اکٹیویٹیز کو یا آپ کے ڈیریکٹیوز کو بسیوز کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کر رہے ہیں یہ کیونکہ جی ریحان صاحب آپ کو پوائنٹ آگیا ہے جی میں یہاں پہ جو ہے علی راشد صاحب سے جانا چاہوں گی پیپلز پارٹی سے ان کا کیاری بٹلیس کے اوپر آپ کے محکف کے اوپر جی علی دیکھیں اندو دیکھیں کہ کراچی کی کراچی ان کو یاد مرحل سے ایک ایمکیوں کو جب ہی آتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی پاور رہتی نہیں ہے ان کے پاس تھی لوکل بوڈی ڈیویلپمنٹ یا انفرسٹرکچر جتنی باتیں کرتے ہیں اس وقت کیوں نہیں کیا کوٹا سسٹم جب یہ اتنی سفیڈل گورنمنٹ جب یہ حکومت میں رہے اس وقت یاد نہیں آیا لوکل گورنمنٹ میں ان کے پاس پاور رہتی ہیں مصطفہ کمال کے پاس اگر تین سو عرب اس ٹائم پہ آیا تو ان کے پاس بھی ڈیڑھ سو دو سو عرب تو ان کے پاس بھی آیا دکھا دیں کہاں کیا کام ہوا اس کے علاوہ سوبہ بھی ان کو یاد آتا ہے کہ سوبہ مہاجر سوبہ بنے گا لگ سوبہ بنے گا یہ سب چیزیں یہ سیاست نہیں کریں اگر واقعی ایشیوز پہ بات کرنی ہے واقعی آئیں بیٹھیں اور کریں اور یہاں ان کے یہ چیز سے میں بالکل اگری کروں گا کہ سٹیکھولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے مگر آپ کا فیڈل جو ہے آپ کا جو پرائم مینیسٹر ایسا آدمی ہو کہ وہ سوبہ میں ایک پروٹوکال ہوتا ہے جب بھی کوئی پرائم مینیسٹر کتھی پروونس میں آتا ہے وہ چیف مینیسٹر سے ملتا ہے بیٹھتا ہے ڈسکشن وہ تو ملنا گوارہ نہیں کرتے بتائیں ہم سے ہم نے اتنی دفع ان کو انکو 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 سند کیا ہے آپ آئے میں اگر آرہیں ہمیں انٹیمیٹ کریں ہم آپ کو ریسیف کریں گے بیٹھیں ہماری سوبہ کے سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا اور آپ جیسے ہر جگہ جاتے ہیں یہاں بھی آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ and we let's be part of the solution not let's not be part of the problem he's not interested تو یہاں ان کی بات سے میں اگری کروں گا بالکل یہ کرنا ہے مگر ایک چیز آپ کو یہاں بھی دیکھنا ہے کراچی 70% is federal government آپ کو یہ پتا ہے KPT railway authorities contornments majority of کراچی 70% is federal government and their issue ہمارا سبجکت let's talk about the remaining percentage we have ہاں چلیں with the provincial government and local government بالکل بالکل I agree there's always room for بیٹھری کی کنجائش کچھ پتکلار کچھ پتکلار کانسیو دیکھیں اب کافی بیٹھری I feel اگر آپ چلیں میرے ساتھ میں آپ کو بیدھٹ پہ لے کے چلیں کیا کیا کام ہو رہا ہے پہلے سے بہت بہتر ہے میں نہیں کہوں گا it's perfect but I feel کہ progress ہے بیٹھری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں which is call is paid to speed کہ ماضی میں جو بھی ہوا یا جیسا بھی اگر تھا I think things are improving now which is ایک خوشاہین چیز ہے کہ چیزیں بیٹھری کی طرف جا رہی ہیں مگر جیسی کراچی کو اوورال سے blame کر دینا یا شہری حکومت کو یا سندھ حکومت کو یا ایک سیٹر ایک سیٹر فیڈرل شود رسپونسیبیلیٹی فیڈرل تو آکم بات ہی نہیں کرنا چاہتے کراچی پہ وہ ایک 1100 عرب پیکیج آنونس کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر وہ آتے ہیں اپنی ہسپیل کی فنڈ ریزنگ کے لیے پھر کوئی پیکیج آنونس کرتے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے MQME بیٹھے ہوئے ان کے پارٹنرز ہیں فیڈرل میں پوچھیں نا اپنے پرائی منسٹر سے ایلائے سے پوچھیں اپنے کوئیلیشن پارٹنر سے پوچھیں کراچی کے لیے آپ نے اتنے پیکیجز اناؤنس کیے کہاں ہیں وہ پیکیجز اگر ہیں تو چھوڑیں نا حکومت جب سندھ کارمنٹ کے ساتھ یہ پیپلز پارڈی کے ساتھ ہوتے تھے ہر مہینے ناراض ہو کے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں پانچ دفہ یہ جاتے تھے پہر ہمیں ان سے بھی تو نراض ہو رہے ہیں ان سے بھی تو نراض ہو رہے ہیں میں چھوڑ کے نہیں گئے نا یہ اس بھی والی نرائی ٹھیک ہے سر کوئیکلی اس کے اوپر زیرا دی دیجے وان لائنر ریان اشمی صاحب نے لگ ڈون کی بات کی ہے کہ لگ ڈون جو ہوا ہے اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں وزریالہ سندھ کو جو انہوں نے پچھلے سال مارچ میں اپٹرائل میں لوگ ڈاؤن سب سے پہلے لگایا تھا وہ اچھا قدم تھا اور اس کو پھرس لوگ ڈاؤن کو پریشت کی لیکن سیکنڈ اور تھرڈ سے لوگوں کوئی اختلاف رہے نہیں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تاجروں کے مسائل اور انڈاستریز کے پرابلمز ابھی دیکھیں کل کی رپورٹ تھی ابھی آج کی نہیں پتا کل سیون تھری پوائنٹ سیون ون پرسنٹ شرعہ تھی جو کہ سب سے کم ہے اور اور کم چلی جائے گی اور یہ پوری دنیا میں اس لوگ ڈاؤن کے لئے سے اور پاکستان کا پرسنٹ ایج بھی جو ہے وہ جاسٹکلی بہت بہت کم اور اس لوگ ڈاؤن اور جس طرح سے یہ چلی گورنمنٹ نے فیڈر گورنمنٹ نے بھی اور جس سے سندھ گورنمنٹ نے یہ لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کیا ہے اور ایک ایک لیمٹ ہے نا پلیس کی لیکن لگوں کی بھی ہم لوگ کوئی امیر ملک بھی تو نہیں ہے نا کوئی اکلی اس کے اوپر بھی بتا دیجئے رہان صاحب سے بھی دیکھیں دیکھیں امیر ملک تو نہیں ہے مگر باقی بھی کچھ لوگوں کے سیت ہوگی زندہ ہوں گے تو پھر امیر غریب کی بات ہوگی جب ہوں گے ہی غریب مر رہا ہے نا روز غریب اگر کرونا سے مر گیا تو پھر کیا ہوگا بہتر نہیں ہے کہ ایک دفعہ صحیح ہو جائے گا غریب بیمار بھی تو ہوتا ہے نا اگر وہ بندنا دن بیمار ہو جائے گھر میں پھر کیا ہوتا ہے سمجھیں سارے بیمار ہوگے گھر میں بیٹھیں سر بہت ذرا اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی تھی مزید اور بہت سار معاملات ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا میرے پاس رہان آشمی صاحب آپ کیا کنکلیوڈ کریں گے پروگرام میں یہ معاملہ جو ہے پرٹیکللی جو غریب طبقہ یا پھر جو تاجر برادری ہے ان کے اوپر بہت بھاری تعداد میں کرزہ بھی چڑھ چکا ہے اور یہ اب مزید کیا ہم متحمل ہیں اور لاک ڈاؤن کے یا نہیں اس پر ون آئین ار دے دیں مختصر سے بات کر رہا ہوں اٹھاروی ترمین کے بعد تمام ذمہ داری صوبہ کیوں کی ہے صوبہ کسہ مطالبہ کر سکتا ہے بھائی آپ کی ذمہ داریہ کے آپ کام کروائیں آپ کی ذمہ داریہ کے پروینشل فائنائنس کمیشن کی میٹنگ کال کریں آپ کی ذمہ داریہ کے مختلف ڈسٹرس کو ان کے ریونیو کے متازد مختلف کریں یہ نہیں کر رہے آپ آپ کی انکومپیٹنسی تب ہی تو لو ان آرڈر کو رسٹور کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داریہ کا حصہ رینجر سکتا کر رہی ہے انکومپیٹنسی تب ہی تو صوریڈ ویس آپ فورن کمپنیز کو دینے کے لیے تیار ہیں اور اس وقت دور نہیں کہ انکومپیٹنس کی ایک فرگل انٹیٹی نہ ہو جائے کراچی دوسری چیز یہ کہ دیکھیں لاؤن کے ایسے جو ہاتھ دینے والے تھے آج لینے والے بن چکے ہیں لاؤن بہت ضروری ہے لیکن تاجر برادری کو آپ دو گھنٹے کے لیے دکان کھولنے کے لیے بل پرس کے لیے اور دو گھنٹے میں چالیس لوگ آ رہے ہیں تو بھائی چوبیس گھنٹے کھولنے کا کہہ دیں چوبیس گھنٹے میں وہ چالیس لوگ دسٹوری تاکہ رش کم ہو پھر سوشل ڈسٹنسنگ بھی اپلائے ہو جائے اس کے اوپر ٹھیک ہے بہت ضروری چیزیں ٹھیک ہے ریحان آشمی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے امکیم پاکستان سے بہت بہت شکریہ میجر ریٹائر لنورن خوشید صاحب تجزیہ کار اب ہماری ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ علی راشد صاحب پیپلز پارٹی صاحب ہماری ساتھ موجود ہے اور بہت بہت شکریہ رانہ احسان عفضل صاحب کا بھی جو کہ ہماری ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے موجود ہے ایک موضوع آج کے پروگرام میں ہم گفتگو اس پر نہیں کر سکے اگلے پروگرام میں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور وائنڈ اپ اسی نوٹ کے ساتھ کروں گی کہ اللہ کرے اب مزید نہ صرف سندھ کو بلکہ پاکستان میں پورے کسی بھی ہمارے صوبے کو لوگ ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے اور کرونا وبا سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا محفوظ ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے اس پینڈیمک سے اور جو ایڈوکیشنل کرائیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور جو یوز ہے وہ بہت زیادہ پڑھائی سے دور ہوتی جا رہی ہے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لئے جس طریقے سے ہم ٹوٹر کے اوپر بھی ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے کہ کیا واقعی تمام تر لوگ جو ہے پڑھائی سے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیا ایڈوکیشنل کرائیسز مزید جو ہے بڑھتے جائیں گے پاکستان میں یا نہیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ God bless you all